موسیقی وزیریائیٹی تارک رامارو نے کہا ہے کہ حکمرانی میں تلنگانہ سے پیچھے رہنے والی ریاستوں کے قائدین کی جانب سے اس کے خلاف باتیں کر نامزہ کا قیز ہے سوچ اثر ویکشن آدرش گرام زمرے میں کئی ایوارڈز حاصل کرنے کا عزاز تلنگانہ کو حاصل ہوا ہے ایک طرف ایوارڈز مل رہے ہیں تو دوسری طرف تلنگانہ میں ترقی نہ ہونے کے دعوے کیے جا رہے ہیں یہ دعوے بی جے پی کی جانب سے کیے جا رہے ہیں انہوں نے عالمی معاشی فورم کے اجلاس کے موقع پر کہا کہ دوہزار چودہ میں ریاست کی فیکس آمدنی ایک لاکھ چوبیس ہزار روپے تھی اور یہ ہے کہ مطابق تلنگانہ کی فیکس آمدنی اب بڑھ کر دو لاکھ اٹھتر ہزار روپے ہو گئی ہے تاہم افسوس اس بات کا ہے کہ یو پی میں فیکس آمدنی پچھتر ہزار روپے ہے اور وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ حکومت کیسے چلانا چاہیے 1,24,000 روپیس was my per capita in 2014 according to RBI Reserve Bank of India which reports to Government of India our per capita is 2,78,000 روپیس but درباگی کی بات یہ ہے کہ اتر پردیش کے جو مکشمنتری ہیں جن کی per capita پچھتر ہزار کچھ ہے وہ آکے ہمیں سکھانے لگتے ہیں کہ سرکار کیسے چلانا ہے کیا کرنا چاہیے مصیبت اس بات کی ہے جن کو جو لوگ نہیں پرفارم کرتے ہیں جو لوگ اپنے راج میں کچھ نہیں کر پاتے ہیں ہمیں رہاں کے سکھانے کوشش کرتے ہیں ہم نے we are the first state in India to have completed a drinking water project چالیس ہزار کروڑ کچھ کر کے ہر گھر ہم نے نل دیا اس کی بات نہ پردان منتری کرتے ہیں نہ بھارت سرکار کرتے ہیں ہاں وارٹ دے دیتے ہیں جل جیون مشن میں کوئی آفیسر دے دیتا ہے وہ الگ بات ہے but مسئلہ اس بات کا ہے 20 اتیتم گرام پنچائیتی village پنچائیت کہاں پہ ہے جب اس کی تلنا ہوتی ہے 19 تلنگانہ کے ہیں سانسد آدھر گرامین یوجنا میں جب سوچ سرویکشن ہوتا ہے منسپالٹیز میں highest number of awards ہمیں ملتا ہے ایک طرف awards دیتے ہیں پیسے تو دیتے نہیں وہ الگ بات ہے awards تو ملتا ہے پھر گالی گلو چننے کو ملتا تب برا لگ ڈیاستی وزیر اندرا کرنڈڈی نے ناغر کرنول کے ٹائگر ریزرب میں ایکو ٹوریزم کا افتتہ انجام دیا انہوں نے کہا کہ سیاہتی مقامات کی ترقی کے لئے حکومت مسائی کر رہی ہے عمراباد ٹائگر ریزرب میں آٹھ گاڑیوں کا وزیر محسوس نے آغاز کیا انہوں نے کہا کہ جنگلات کے تحافظ کے لئے دس کیمروں کی بھی تنصیب عمل میں لائی گئی ہے گاندی بون میں کل شب غیر معمولی مناظر دیکھے گئے کیونکہ ناراض قائد بورپ نے پارلیمنٹ ونکرڈری نے صدر پی سی سی ریونت ریڈی سے بند کمرے میں ملاقات کی ذرائع کے مطابق اس ملاقات کا انتظام کانگریس کے انچارج مانک راوٹ ہا کرے نے کیا تھا ریونت ریڈی سے ان کی ملاقات کے سلسلے میں اہم امور پر بات چیت ہوئی تاہم کن امور پر یہ بات چیت ہوئی اس پر تجسوس ہنوز برقرار ہے سمجھ رہتا ہے کہ ریاستی اسمبلی کے انتخابات میں اتحاد کے مظاہرے کے سلسلے میں پارٹی ہائی کمان کی ہدایت کے بعد یہ ملاقات ہوئی ہے وزیر افضائش محمد شیانت حسانی سینیوہ سیادوں نے کہا ہے کہ شہرد آباد میں غیر مجاز تعمیرات کا جائز آلینی کے لیے علا سطح کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے اس کمیٹی میں اینائیٹی کے عوضہ داروں کو بھی شامل کیا جائے گا تاکہ مارکوں کے میار اور غیر مجاز تعمیرات کے سلسلے میں فیصلہ کیا جا سکے کمیٹی کی ریپورٹ کی بنیاد پر حکمت غیر مجاز تعمیرات کے خلاف کارروائی کرے گی انہوں نے کہا کہ کمیٹی کے اجلاس 25 جنوری کو ہوگا سکنر آباد کے رام گوپال پیٹ کے نالا گھٹے میں علاقے میں دکن سپورٹس کامپلیکس میں محیباتی جدی کے واقعے کے پیش نظر انہوں نے یہ بات کری محیباتی محیباتی کوتزنی سکتا سخت بے دکن تک سے سفورٹس کامپلیکس سکتہ ہیں سکتہ ہیں سکتہ ہیں سکتہ ہیں سکتہ ہیں نید شکل سکتہ ہیں خاص ہم میں ڈاولی و نسکتہ ہمارے کے سن کنے۔ پاک کنے پاس کنے پاس ڈاولپنج کے سارے ہیں۔ کچھوں میں نے ٹھائیں کچھ کے دارے ہیں۔ آپ کو جیسے ہوئے ہیں آپ نے اپنے یہ دا ہے جیسے ہیں آپ کو معنی طرف کشنا خروف کرنے کیا جاتا ہے تو آپ کے اپنے ایپا ٹھائٹی میں ایپا سوشیٹی پر تاریل میں آپ کو منتظ lim雙ی جیسے ہیں آپ کے س Below جو آپ نے ملتا ہے جو جرنال مشنر کا ارتا گا مجھے ما جانس شروع سفراؤس میں مجھے گا ٹھیک ہم مجھے طور پر توقف ہمیں موسیقی موسیقی اساتحزہ کے تبادلوں اور ترقی کے عمل کا آغاز 27 جنوری سے ہوگا اس سلسلے میں اندرون دو دن شیڈول جاری کیا جائے گا چار مارچ تک ترقی اور تبادلوں کا عمل جاری رہے گا حال ہی میں اساتحزہ رنظیموں کے ساتھ اجلاس میں حکومت نے ان کی ترقی اور تبادلوں کے عمل کو قطعیت دیتی موسیقی موسیقی سنٹرل زون ڈی سی پی راجے شنرہ نے کہا کہ عمارت کے اندر رہتے ٹیم نہیں جا سکتی متصل عمارتوں میں رہنے والوں کو چوکس کر دیا گیا ہے قواعد کی خلاف فرضی کرنے والی عمارتوں کے مالک ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی لیک اپنسبت Mmmm loh و AMD و عنی چکنی ظڑی دیکھ لیں contenی جو بتانمین را پنک بی سی پшьل کر دیا گزرگوانہ جیسلا تاہل ٹیمیitu کو Vir änní پار رہن搭ی د Chile جیسے پی الی سٹرلل México جان و جات تھی طرح فرقakte رkg smarter میں تعالی جسا بڈی بڈنstone پار پیدو تم ج aku cameramanے د fingers جے خلافتان when اک کر دکت کر main ساتھ کس کے لئے ٹیم Sachen موسیقی انگلیش انڈ فارن لائنگویجز یونیورسیٹی یعنی افلو مین ایک تالیبا نے حسٹل کی مارک سے کٹ کر کٹ کشی کر لیا اس کی شناخت باویس سالہ انجلی کے طور پر کی گئی ہے جو ہریانہ کی رہنے والی تھی وہ یہاں پر ایم ای انگریزی کی تعلیم حاصل کر رہی تھی پولیس نے بتایا کہ گھرے لوگوں مسائل کے وجہ سے انجلی تناؤں میں تھی جس کی وجہ سے اس نے یہ انتہائی اقدام کیا کہ میں سے آپ جاند گھر گھرے لوگ مسائل کے پار رہی تھی تو سامندگید ایم ایسان ٹلی کراک رہی بھی رہ سالہ انجلی تناؤں۔ یہ ایم 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 سالہ انجلی تھی رہی تھی کہ میرے کوشن کسان رہی تھی رہی تھی رہو سے دیوجہMusik خلق باویس جو میک کچھ رہو سالہ انجل اس پر ایم 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 نوجد موسیقی 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 سيئے اس Word تو اب کچھانم کریں کمار باثرہ بعل پرا سکتے ہیں ان کیوں کٹی ہیں اس میں مجھے کیا ہمامنے کا ا Tage کا ایک پہد کرد میرا ایک صور رہی لiliی خیرeffective پانی سے Industries نلہ گھٹے کی عمارت میں آگ لگنے کے واقعے سے متاثرہ افراد کی باز آبادکاری کے لیے اردامات کیے جا رہے ہیں ڈکن بلڈنگ سے متاثر علاقے میں 150 افراد کا مکانات سے تخلیہ کروایا گیا ہے دھویں سے مشکل صورتحال کے شکار ضعیف افراد اور بچوں کے لیے ہیلتھ کیمپس کا احتمام کیا جائے گا کامریڈی شیئر میں واشنگ مشین کے پھٹ پڑنے سے شوہر اور بیوی زخمی ہو گئے یہ واقعہ کامریڈی میں واقعہ انجیو کالونی میں جمعی کی رات پیشہ جہاں ایک گھر میں واشنگ مشین پھٹنے سے میاں بیوی شدید زخمی ہو گئے 25 سالہ راجوری بالیہ اور اس کی بیوی انیتر سالہ بالا لکشمی نئے بس سٹینڈ کے پیچھے کالونی میں رہتے ہیں کل شب انہوں نے ہال میں رکھے واشنگ مشین میں کپڑے ڈالے اور ہال میں کھڑے ہو گئے اچانک واشنگ مشین پھٹ گئے اور آگ لگ گئی اس واقعہ میں دونوں شدید طور پر زخمی ہو گئے انہیں علاج کے لیے کامریڈی سرکاری توقع نہ متقل کر دیا گیا دماغی کی شدت سے دروازے کو بھی نقصان پہنچا گھر کے سامان بھی بکھر گئے اور گاڑی کے شیشے بھی ٹوٹ گئے شبہ کیا جا رہا ہے کہ شوٹ سرکیٹ کے وجہ سے کمپریسر ہٹ گیا سدھر اولمپک ایسوسییشن پی ٹوٹ شاہ نے کہا ہے کہ ریسلرز فیڈریشن کے خلاف ریسلرز کے اتجاج کے مسئلے پر تبادل خیال کیا گیا انہوں نے کہا کہ نہ صرف اس معاملے کی مکمل تحقیقات کو یقینی بنایا جائے گا بلکہ خصوصی کمپریٹی تشکیل دی جائے گی تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکا جا سکے ان کے تحت جب ہمیں پتلا گیا ہے جو اتلیٹ میں وہاں گیا ان کو سہارا دیکھا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ کچھ بھی گلت نہیں ہوگا ایک ڈیمکریسی کا یہ فائدہ ہے کہ آپ سب لوگ مل کے اپنی بات رہ سکتے ہیں اور جو گلت ہوتا ہے گلت کی ساتھ ہم کہتے ہیں نہیں ہونے دیتے کبھی کسی کے ساتھ ہم ان کے ساتھ اپنی سپورٹ دینے گئے تھے ملے ان سے بات کریں جو ان کی بھی ایک پرولم تھی وہ بتائے انہوں نے دات سکتے ہیں ریسلنگ پیڈریشن کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کے اوپر ہیں انہوں نے پکائٹہ ریسلنگ پیڈریشن کو پورا لیٹر لکھا ہے بہت بار انہوں نے کوپیاں بیٹی ہیں کیسے اس پر کاروائی کی جائے ہمیں ٹوٹل کیا جا رہا ہے مینٹلی حیاس ہو رہے ہیں ریسلنگ پیڈریشن سے کبھی جواب بھی نہیں آیا ہے اور وہ بہت بڑا متحہ میں بولوں گی تو ساتھ دیکھ جی بھی سمجھ جائیں گے رکنے پارلیمنٹ رنجیت ریڈی نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت تیلگو فلم انڈسٹری کے تحفظ کے اقدامات نہیں کر رہی ہے برلقوامی ایوارڈ حاصل کرنے والے اہم اداکاروں اور ہدایتکاروں کو حکومت تسلیم نہیں کر رہی ہے رامو جی فلم سٹی میں پارلیمانی سٹیننگ کمیٹی کے اجلاس میں رنجیت ریڈی نے شرکت کیا اس موقع پر انہوں نے واضح طور پر کہا کہ آر 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 فلم کو برلقوامی اوارڈ حاصل وہاں مگر مرکزی حکومت نے اس فلم اور اس میں کام کرنے والوں کی ہاؤس لافظائی نہیں کی ہے سپیکر اسمبلی پوچارنس رنجیت ریڈی نے کہا ہے کہ غریبوں کو میاری تعلیم فراہم کرنے کے لیے حکومت نے کئی پروگراموں کا آغاز کیا ہے تمام طبقات کے بچوں کے لیے گرکل سکوز کا خیام عمل میں لائے جا رہا ہے انہوں نے کاموریڈیز لے کے درکی دیہات میں نئے ایسٹری گرز جونئیر کولیج کے ہاؤسٹل کا افتتہ انجام دیا نئے ایسٹری گигр دے번 تھے چیزار کس طرح کو اکثم 된ے دون 거죠! ہمارے دیشائر میں واشنگ مشین کے پھٹ پڑنے سے شوہر اور بیوی زخمی ہو گیا یہ واقعہ کامریڈی میں واقعہ انجیو کالونی میں جمعی گرات پیشا جہاں ایک گھر میں واشنگ مشین پھٹنے سے میاں بیوی شدید زخمی ہو گیا بچے تر سالہ راجوری بالیہ اور اس کی بیوی انیت تر سالہ بالا لکشمی نئے بس سٹینڈ کے پیچھے کالونی میں رہتے ہیں کل شب انہوں نے ہال میں رکھے واشنگ مشین میں کپڑے ڈالے اور ہال میں کھڑے ہو گئے اچانک واشنگ مشین پھٹ گئے اور آگ لگ گئی اس واقعے میں دونوں شدید طور پر زخمی ہو گئے انہیں علاج کے لیے کامریڈی سرکاری توقعہ نام تقل کر دیا گیا نماکی کی شدت سے دروازے کو بھی نقصان پہنچاں دھرکے سامان بھی بکھر گئے اور گاڑی کے شیشے بھی ٹوٹ گئے شباہ کیا جا رہا ہے کہ شورٹ سرکٹ کے وجہ سے کمپریسر پھٹ گیا جارمنٹن سپر سپیشیالٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹوپیڈک سرجن گون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی دینٹل جنرل میڈیسن ڈائلیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چوویز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکان ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہاسپٹل پلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدرباد